اور اب بات کریں گے موسم کی ڈیرہ غازی خان میں سردی کی شدد برقرار ہو چکی ہے کم سے کم درشہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹکریٹ ریکارٹ کیا گیا موسم کا مزید احوال جانتے ہیں آشری شفاق سے آشری ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا موسم کے حوالے سے جب بلکل ڈیرہ غازی خان میں خوشک سردی میں اضافہ ہو چکا ہے اور درجہ حرارت میں بھی ہر گزرتے جن کے ساتھ کمی ہوتی جا رہی ہے ڈی جی خان میں آج ہم درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو ڈی جی خان میں آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ گیارہ ڈگری سینٹکریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج تئیس ڈگری سینٹکریٹ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب چیاسی فیصد ریکارٹ کیا گیا ہے ڈی جی خان میں آج مطلع صاف ہے اور سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں مزید سردی بڑھنے کے امکانات ہیں اور بقادہ طور پر خوشک سردی کی وجہ سے زکام اور خانسی کا جو مرض ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے دہی علاقوں میں سموگ کی ہم بات کریں تو دہی علاقوں میں سموگ میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور بقادہ طور پر فضاء کچھ بہتر ہوئی ہے اس ٹائم ڈی جی خان میں درجہ حرارت کم سے کم آج گیارہ ڈگری سینٹکریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید سردی بڑھنے کے امکانات ہیں خوشک سردی پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں لیکن ناکٹرز کی جنب سے خصوص طور پر ہدایات یہی جاری کی جاری ہے کہ شہری ماسک کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں اور ساتھے ساتھ جو لوگ باہر کام کاج کے لیے نکلتے ہیں وہ ماسک کا استعمال کو یقینی بنائیں جبکہ ڈی جی خان میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے مطلعہ صاف رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج تئیس ڈگری سینٹکریٹ تک جانے کا امکان ہے جی آشری شفاق آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا بہاولپور سے ہمارے ساتھ تاہیر جو یہ موجود ہے تاہیر بتائیے گا بہاولپور کا موسم کیسا ہے اور مزید کیسا رہے گا دسمبر کے آغاز سے بہاولپور میں جو سردی کی شدت ہے وہ بڑتی نظر آئی اور اب آج جو سردی کی شدت ہے وہ پچھلے اگر ہم یکم دسمبر سے کمپیر کریں تو وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے کیونکہ دن کا درجہ حرارت ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کافی زیادہ تھا جو کہ اب مسلسل کم ہوتا نظر آ رہا ہے رات کا درجہ حرارت جو ہے وہ بھی پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ایوریج کم ہو گیا ہے اور اگر ہم روزانہ کی بات کریں تو رات کا درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریڈ ایوریج کے حساب سے کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور مہمی موسم کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ بہاولپور میں میٹ دسمبر تک جو دن کا درجہ حرارت ہے وہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک مزید کم ہو جائے گا یعنی کہ بیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جائے گا اور اس کے بعد بہاولپور میں پروپر جو سردی کا موسم ہے وہ شروع ہو جائے گا سردی کا جو موسم ہے وہ تو شروع ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہم بات کریں سموک کی اس میں بھی کمی آئی ہے کیونکہ سموک کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہاولپور پر پچھلے ایک ماہ سے ایک ویٹ انڈیکس جو تھا وہ مسلسل ڈیڑھ سو سے اوپر چل رہا تھا جو کہ کافی حد تک کم ہو گیا اس وقت کیا موسم کی بات کریں تو اس وقت بہاولپور میں مطلع جو ہے وہ بلکل صاف ہے دوب تیز ہے چمکدار ہے اللہ صبح حلقی دند ہوتی ہے لیکن جو دند کا انٹینسیٹی وہ کافیت تک کم ہو چکی ہے ہاتھ نگاہ جو ہے وہ کافیت تک بہتر ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بتا یہی جا رہا ہے کہ بہاولپور کو جو موسم ہے وہ صاف رہے گا کلیر رہے گا بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور جو دند کا سسلہ ہے وہ مزید کم ہی رہے گا اس کے ساتھ اگر اب بہاولپور میں سردی کی آمد سے جو دن کا دورانی ہے اس کی بات کریں تو وہ بھی کافیت تک کم ہو گیا بہاولپور میں دس گھنٹے اور بیس منٹ کا دورانی یا دن کا محیط ہو گیا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایک یا دو جو ہے اس میں اگر ہم بات کریں منٹس کا وہ کمی ہوتی نظر آ رہی تھی ساتھ ساتھ اگر ہم درجہ رہے گا بہاولپور میں آج زیادہ زیادہ درجہ رہنے کا امکان ہے کم سے کم درجہ رہا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب نوے فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے انڈس کی بات کریں تو وہ بھی بتدرید جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن اضافہ اتنا زیادہ نہیں ہے جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ماہ تک شدید جو سموک تھی وہ رہی ایک سو دس پارٹس ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن شہر کی جو فضاء ہے وہ کلیئر تو ہے یہ لیکن بچوں اور بزرگوں کے لئے کلیئر قرار نہیں دی گئی ان کے لئے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بچوں اور بزرگ خاص طور پر اپنی جو آوڈر ایکٹیوٹیز ہیں ان کو مہدرود رکھیں تاکہ جو سموک کے مزرسیت اثرات ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکے اس کے ساتھ بہاولپور میں جو ہم طروعی آفتاب کی بات کریں تو وہ پانچ بج کر اکتالیس منٹ پہ ہوا جو غروب آفتاب ہے اس کی بات کریں تو وہ بھی پانچ بج کر بائیس منٹ پہ ہوگا اور اس کے ساتھ بہاولپور میں آنے والا دنوں کی موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ خوش کرینے جا رہا ہے سردی کے جدرانیاں ہیں خوش سردی کا جرانیاں جو ہے وہ مزید بڑتا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ بہاولپور کے جو شہری ہیں وہ بھی موسم کو خوب انجوائے کرتا دکھائی دی رہے ہیں کیونکہ بہاولپور جو ہے اس میں آٹھ مینے شدید گرمی پڑتی ہے لیکن جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو بہاولپور کی جو رونکے ہیں وہ بہال ہو جاتی ہیں رات میں جو خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو بہاولپور کی جو خوابی ہیں اس کی رونکے بہال ہو جاتی ہیں کیونکہ سردی کے موسم جو ہے وہ ایک طرح سے بہاولپور کے شہریوں کے لیے تفریح کا باعث بھی بنتا ہے تو بہاولپور میں آئندہ چاپیس گنٹ کے طرح موسم جو ہے وہ خوش کرینے جا رہا ہے اور جو سردی کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا تاہیر جوئی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آمیر بھٹی بھی ہمارے ساتھ رہیمیر خان سے موجود ہیں آمیر آپ بتائیے گا رہیمیر خان کے موسم کا حوال رہیمیر خان میں سردی کی شدت میں اضافے کا ایک سلسلہ چاری ہے سوپ سویرے ہلکی ٹھنڈی ہواوں کا راج ہے آج مطلع جو ہے بلکل صاف ہے آسمان پر صرف سورج کا راج ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو سردی ہے وہ زیادہ فیل ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق رہیمیر خان شہر اور گیدنوہ میں آج کم سے کم درجہ 12 سینڈی گریٹ جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ وہ 23 سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا رہیمیر خان میں آج سورج جو ہے 6 بج کے 50 منٹ پر تلو ہوا ہے جبکہ 5 بج کر 25 منٹ پر سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا سوپ سویرے جو ہے ہلکی ہلکی دھن کا راج تھا اس وقت دھن بالکل بھی نہیں ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق ایندہ 24 گھنٹوں میں دھن میں اضافے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا جبکہ جو سموگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھنگ ہے اس کے حوالے سے جو زلی انتظامیں اور اس کے علاوہ جو موٹروے پولیس ہیں ان کی جانب سے کمپین کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے سموگ کے بڑھتے ہو خطرات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے زلی انتظامیں ہیں محکمہ تحفظ محولیات محکمہ اگر کل چاہ سمیت دیگر جو مطلقہ محکمہ ہیں وہ اس حوالے سے اپنے جو عمل اقداماتیں کر رہے ہیں دوسری جانب جو دھنگ ہے دھنگ کے بعد کیونکہ ٹریفک کے جو حادثات ہے تو وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے موٹروے پولیس کی جانب سے بھی ایک کمپین جاری ہے جس میں زیادہ تر یہ آگاہی دی جاری ہے کہ جب دھنگ زیادہ ہو تو اس وقت فاغ لائٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ٹریفک رولز کو زیادہ سے زیادہ فاؤلو کریں تاکہ دھنگ کے بعد جو ہونے والے حادثات ہیں اس میں کمی لائے جا سکے محکمہ موسمیات کے مطابق ایندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں البتہ ایندہ چوبیس گھنٹوں میں سردی میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ سردھنگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا بہت شکریہ آپ کا سردی میں خوش سردی کی شدت بڑھنے لگی ہے فضائی الودہ ترین شہروں میں ملتان کا آج تیسرا نمبر ہے مزید تفصیلات جاننے کے لئے بات کریں گے نادر مظہر سے نادر آگاہ کیجئے گا آج جی بلکل شہر اولیا ملتان کے موسم سے اگر آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو اس وقت ملتان شہر کا جو موسم ہے آج خوش رہنے کے امکان جو ہے ظاہر کیا گے اس کے ساتھ اگر بات کریں سواج کی تو سواج اپنی آبو تاپ کے ساتھ چمار کر رہا ہے اس وقت بھی سواج سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی ہیں ملتان کے باسیوں کے لئے سردی اور ساتھ دھوپ ہو تو شہری بڑا اس سے لطفندوت ہوتے ہیں اگر آج ملتان شہر کا درجہ رات کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا درجہ رات زیادہ سے زیادہ 24 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کی گیا ہے اور کم سے کم نو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح ہوا میں نمی کا تناسو بھی قدر بہتر ہے جو کہ 94 فیصد ہے اگر ائر کوالٹینڈکس کی بات کریں تو آج ملتان شہر کے ائر کوالٹینڈکس ایک سو بیاسی پوائنٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور ملتان جو ہے فضائی الودہ تنی شہروں میں آج تیسے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے دوسری جانری محکمہ موسمیات کا یہ کہنے کہ ملتان شہر میں اب جو ہے سورج جو ہے تین سے چار دن مسلسل اسی طرح اب وہ تاب کے ساتھ چمکے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے صبح کے وقت میں ہلکی پھلکی فوق جو ہے وہ بھی جو ہے دیکھنے میں نظر آئے گی وہ خاص طور پر جو ہے صبح اور رات کے وقت میں جو ہے ٹھنڈی ہواں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جائد ہے گا بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا کہ دوسری جانب جو محکمہ صحت ہے اس نے جو ہے شہریوں کو بار بار جو ہے سردی موسم کے آنے کے صورت میں جو ہے بار بار یہ ہدایات کی جاری ہیں کہ اس موسم میں جو اپنا خاص کیال رکھیں خاص طور پر بچے اور جو بزرگ ہیں وہ شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں کیونکہ ہوایں بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں تو باہر نہ نکلیں اگر باہر نکلنا بھی ضروری ہو تو ماسک کا استعمال ضرور کریں محکمہ موسمیات کے مطابق آنیدہ چوبیس سے تالیس گھنٹوں میں بارش کبھی کوئی امکان ظاہر نہیں کہ اگر لیکن سردی کے شدت میں دن بندین جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا نادر مذہر تفصیلات کے لیے